ایک حدیث یاد آئی مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ایک مسجد میں تشریف لے گئے اس مسجد میں نماز کے بعد ایک آدمی ذکر کرانے بیٹھا اس نے کہا تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو تو سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب سب خاموش ہوئے تو اس نے کہا تینتیس مرتبہ الحمدللہ کہو تو سب نے کہا الحمدللہ 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 تو حضرت ابن مسعود نے ان کو سخت ڈانٹا اور کہا یہ جو تم نے طریقہ ذکر کا شروع کیا ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا پس یا تو تم ہدایت پر ہو یا صحابہ ہدایت پر تھے اور صحابہ بالیقن ہدایت پر تھے تو تم گمراہ ہو گئے ہو جو اس طرح سے مل کر ذکر کر رہے ہو یہ حدیث ہے ابن مسعود نے سخت نقیر کی اور اس مسجد سے چلے گئے پس بہت سے عامال انفرادی ہیں ان کو اگر آپ اجتماعی بنا دیں گے تو وہ غلط ہے جیسے یہی نماز کے بعد تینتیس تینتیس چونتیس ہر آدمی مسجد میں پڑتا ہے مگر یہ انفرادی عمل ہے لیکن اگر امام صاحب ذکر کروانے لگائیں کہ کہو سبحان اللہ اب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو الحمدللہ کہو الحمدللہ یہ بیدت ہو گئے اس لئے کہ اس طرح سے اجتماعی ذکر کا ثبوت نہیں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نقل کی آج ہم دیوبندی کہلانے والوں میں بہت سے باتیں ایسی شروع ہوتی جا رہی ہیں جو دیوبند کا موقف نہیں ہیں وہ دیوبند کو بدنام کرنے والی باتیں مثال دم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی ہے ولادت کس دن ہوئی ہے معلوم نہیں تاریخ متعین نہیں اور یہ جو لوگوں نے بارہ ربی الول تے کر لی ہے تو بارہ ربی الول تو ہوئی نہیں سکتی ربی الول تے ہیں پیر کا دن بھی تے ہیں تاریخ بارہ نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی یہ ربی الول اس سے پہلے سفر اس سے پہلے محرم اس سے پہلے ذلہجہ ذلہجہ میں حضور نے حج کیا ہے اور نو ذلہجہ کو جمعہ تھا حج اکبر تھا اکبر نہیں حج اکبر ہی تھا ہے لوگوں کی عوامی اسطلح ہے شریعت میں حج اکبر نام حج کا اور حج اصغر نام عمرے کا لیکن لوگوں کی ایک عوامی اسطلح ہے کہ عرفے کا دن اگر جمعہ کا دن ہو تو وہ اکبری حج ہے یہ اکبر اور اکبری یہ عوامی اسطلح ہے اس شریعت میں اس کا کوئی ثبت نہیں یہ ٹھیک ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ ہوگا تو حج میں برکت پیدا ہوگی جمعہ کے دن جو کام کیا جائے گا اس میں فضلت تو آئے گی لیکن حج اکبری جو اسے کہا جاتا ہے یہ صرف عوامی اسطلح ہے قرآن و حدیث میں کچھ نہیں اور سورہ توبہ کے شروع میں یوم الحج الاکبر آیا ہے اس سے حج براد ہے اور اس کا مقابل عمرہ ہے جو حج اصغر ہے تو محرم ذی الحجہ کی نو تارک کو جو حضور نے عرفہ میں وقوف کیا تھا وہ جمعہ کا دن تھا اب وہاں سے گنتے گنتے آؤ تمام مہینوں کو تیس کے مان لو تمام کو انتیس کے مان لو بعض کو تمام مہینوں کو تیس تیس کے لو انتیس انتیس کے لو بارہ کو پیر آتا ہی نہیں ربیل اول کی بارہ تارک کو پیر آتا ہی نہیں تو مہینہ متعین ہے وفات ربیل اول میں ہوئی دن متعین ہے پیر کے دن ہوئی تارک نہیں معلوم اور جو وفات کی تارک ہے وہی ولادت کی تارک ہے اور اسی لئے میلاد النبی مناتے ہیں اور گجرات والے کہتے ہیں بارہ وفات وفات بھی نہیں بارہ وفات تو پیدائش اور وفات کی ایک ہی تاریخ اور دن ہے اور بارہ وفات کا کوئی حساب ہی نہیں بیٹھتا ہے تو ولادت کے لئے تارک میلاد کی تارک بارہ کیسے ہو گئی کہ یہ تو لوگوں نے زبردستی گھڑی ہے تاریخ اسی طرح سے شب مہراج متعین نہیں مہینہ بھی متعین نہیں کہ رجب میں مہراج ہوئی ایسا بھی متعین نہیں پانچ قول ہیں تو یہ تو لوگوں نے جو رجب کی ستائیس تیہ کر ڈالی ہے یہ تو ایسی ہی تیہ کیے جیسے بارہ ربی الاول ولادت کے لئے اور وفات کے لئے تیہ کیے ایسی زبردستی تیہ کیے لیکن شب برائت متعین ہے چودہ تاریخ شابان کی اور پندرہ تاریخ کے بیچ میں جو رات آتی ہے وہ شب برائت ہے اور برائت کے معنے ہیں جہنم سے رستگاری چھٹکارا اس رات میں بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے رستگاری چھٹکارا ملتا ہے اب مسلمانوں نے اس کو شب برائت بنا دیئے برائت دولا کی برائت جا رہی ہو ہا رات پر ہا کھائیں گے پکائیں گے یہ کریں گے کدیں گے ناچیں گے وہ برائت کو برائت بنا دیئے لے برائت ہو گئی اور کھیل کد کی رات ہو گئی قبرستان میں جاؤ گے تو ہر قبر پدیے جل رہے ہیں اسٹریٹوں میں جاؤ گے دکانوں میں ہوتلوں میں جاؤ گے اور اب تو مسجدوں میں بھی ہوا شروع ہو گئی مسجدوں میں بھی کھانے پک رہے ہیں اور کچھ پانچ پچیس بھولے تو عبادت میں باقی سب ہوا باتیں کر رہے ہیں کود رہے ہیں پھر کھا کر جا کر سوہ جائیں گے پھجر کی نواد نہیں پڑھنی یہ جو شبِ برات کے لئے سب غلط ہے دیوبندیت نہیں یہ سب بریلویت ہے یہ جو ہم شبِ برات میں کر رہے ہیں یہ سب دیوبندیت نہیں ہیں یہ تو سب بریلویت ہے دیوبند میں آؤ وہ رات کب آتی ہے اور کب جاتی ہے خواس جانتے عوام کو تو پتا بھی نہیں ہوتا ہے سالہ نہ امتحان آج کل ہوتا ہے تو امتحان کے بیچ میں یہ رات اور دن آتا ہے اس دن امتحان بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا رہتا ہے خواس جانتے ہیں میرے گھر میں ان کی والدہ تھی وہ یاد رکھتی تھی کہ آج بس برات ہے کل غزہ رکھنا ہے مجھے وہ رکھتی تھی تو آج بھی خواس تو جانتے لیکن عوام کو پتا بھی نہیں ہاں جنہوں نے برات کو دولہ کی برات بنا دیا وہ خوب آتش بازی اور پتا خے اور اتنا طوفان بدتمیز ہوتا ہے دیوبن میں بھی ہوتا تھا اب دیوبن میں نہیں رہا بھر میرٹ میں اب بھی ہوتا تو خیر گجراتیوں میں یہ تو نہیں ہیں لیکن گجراتیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے شبہ برات میں یہ بھی دیوبندیت نہیں یہ انفرادی عبادت کی رات ہے اور انفرادی عبادت کو اگر آپ اجتماعی عبادت بنا دوگے تو وہ برلویت بن جائے گی دیوبندیت نہیں رہے اس رات میں اپنے گھر میں نفلیں پڑو ضعیف حدیث سے بار ثابت ہے مسجدوں میں اکھٹے مت ہو انفرادی ہے اجتماعی نہیں ہے اپنے اپنے گھروں میں انفلیں پڑو اور اموات کے لیے دعائے مغفرت کرو قبرستان جانا ضروری نہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرو تاکہ انکش ہو سکتا ہے ہمارے گزرے ہو میں سے کسی کو جہنم سے برات مل جائے سند مل جائے کہ جا تیری جہنم سے چھٹی مجھ زندے دعا کریں جب برات ہوگی ان کو تو نفلیں پڑو رات میں گھر میں تنہا اور اموات کے لئے دعا کرو دعائے مغفرت قبرستان جانا ضروری نہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھو نفل یہ تینوں باتیں ضعیف روایت سے ثابت نفلے پڑو نفلوں کی فضیلت اموات کے لئے دعا کرو اور اگلے دن روزہ رکھو تینوں کے والے میں حدیث اور ضعیف ہیں اور یہ جو سلفی ہیں غیر مقلد وہ تو ضعیف کو موضوع کر ڈالتے ہیں کہ ضعیف یعنی گھڑی ہوئی اس لئے وہ سخت مخالفت کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہیں یعنی گھڑی ہوئی ہیں اہل السنہ کے نزدیک چار ائمہ کے نزدیک ضعیف حدیث صحیح کے ساتھ ملائی ہوئی ہے ضعیف کے ساتھ موضوع کے ساتھ ملائی ہوئی نہیں ہیں اور جب صحیح حدیث نہ رہے تو ضعیف حدیث وں پر چار آئمہ عمل کرتے ہیں پس ہمارے اندیق تو اس رات میں یہ تین کام کرنے ہیں گھر میں نفلے پڑو جتنا اللہ تو انہوں کاموں کو ضروری نہ سمجھو ہر نفل عبادت کا یہی حکم ہے اگر کسی بھی نفل عبادت کو آپ ضروری سمجھیں گے تو وہ عبیرد ہو جائے گی دیکھو مستحبات پر مداومت جائز ہے لیکن التظام جائز نہیں ہم مسجد سے داخل ہوتے ہیں دائیں پیر اندر رکھتے ہیں نکلتے تو بائی پیر نکلتے دائیں پیر میں جوتا پہنے پہلتے ہیں پجاما پہنتے ہیں پہلے ڈالتے بائی پیر پہلے ڈالتے بائی پہلے مستحبات ہیں ان مستحبات پر مداومت ہمیشہ کرنا جائز ہے لیکن اگر آپ اس کو ضروری سمجھ لیں تو پھر اب نہ جائز حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کا ای رشاد ہے کہ اگر کوئی شخص نماز سے فارغ ہو کر دائیں طرف گھومنے کو ضروری سمجھ لے تو اس نے نماز میں شیطان کا حصہ گردانا میں نے خود ابن مسعود فرماتے میں نے خود بارہا نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم کو نماز کے بعد بائیں طرف گھومتے دیکھا ہے پھر تم دائیں طرف کا التظام سر کیوں لیتے ہو کہ نہیں ضروری ہے دائیں طرف ہی یہ تم نے نماز میں شیطان کا حصہ کر لی یہاں سے قائدہ سمجھو مستحب بات پر مداومت جائز ہمیشہ ہم کرتے ہیں دائیں طرف کرتے ہیں مسواق مستحب ہے سنت ہے سنت مستحب ایک ہوتے ہمیشہ مسواق کرتے ہیں تو مستحب بات پر مداومت جائز ہے مگر التظام جائز نہیں ابن مسعود نے نقیر کی کہ اگر تم دائیں طرف سے گھومنے کو تمہیں بھائیو سمجھو بات کو جو میں کہہ رہا ہوں تمام مستحب بات پر مداومت جائز لیکن مہینے کنٹینیوز کرنا مداومت یہ سمجھ رہا ہے پوچھا اس نے بنگلہ دیش کا ہے بیچارہ وہ نہیں سمجھتا مداومت کے پوچھو کسی لفظ کے معنی نہ سمجھ نہ پوچھو میں کوشش کرتا ہوں انگریز لفظ بولنے کی لیکن میں انگریز تو جانتا نہیں زیادہ کوئی لفظ اردو کا بھاری معلوم نہ سمجھ میں پوچھو تو کنٹینیوز مستحب کرتے رہنا کوئی حرج لیکن التظامہ نے سر لے لیا لازم ضروری سمجھ لیا ابیدت تو یہ محرم کی دس محرم کی دس بھی متعین ہے محرم کی دس تاریخ کو بھی وہ جگہ مسلمان ترہ ترہ کے تماشا کرتے ہیں شیعہ تو کرتے ہی ہیں سننے بھی کرتے ہیں محرم کی دس تاریخ کے بھی فضائل آئے ہیں حدیث سہی حدیث میں آئے ہیں لیکن وہ انفراد عبادت ہے الگ الگ عبادت سب مل کر نہیں اسی طرح کی عبادت ہے نماز ختم کرو تو دعا مانگ کر جاؤ فرض کے بعد بھی دعا مانگو اور نفلوں سے فارغ ہو کر بھی دعا مانگ کر جاؤ مگر یہ الگ الگ عبادت ہے یہ جو ہمارے یہاں گجراتیوں کے یہاں ہے وہ روز اسی ترطیب سے پڑتا ہے یہ رسم ہے دعا ضروری ہے ہر ایک کو دعا کرنی نماز فرض کے بعد بھی تین فرضوں کے بعد تو جہاں سنت ہیں اس میں دعا نہیں ہیں اس میں تو اذکار ہیں اور دو میں جس سنت نہیں ہیں وہاں تصویحات پڑو پھر دعا مانگو ہر ہر بندہ اپنی دعا مانگے اپنے دل کی مراد اللہ سے مانگے اپنی لینگویج میں اور تین نماز جن کے بعد سنت ہیں نماز کے بعد اذکار کرو اور اذکار کر کے پھر نفلیں پڑو اور جب نفلیں پڑ کر ہر بندہ فارغ ہو تو اپنی دعا مانگ کر اپنی نہیں سکتا اور دعا بھی سب لوگ تو ہاتھی اٹھائے رہیں گے امام صاحب کچھ پڑھیں گے وہ بھی امام صاحب بھی نہیں سمجھیں گے اور جہاں ان کا سانس ٹوٹے گا وہاں لوگ زور سے کہیں آمین یہ سب رسمیات ہیں میرے بھائیو دعا مانگنی ضروری ہے مگر بیٹھتے ہیں اور ذکر کراتے ہیں سب مریدین بیٹھے ہیں وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو سب کہیں گے لا الہ اللہ یہ بیدت ہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی کرواتا ہو کسی کا نام نہیں لیتا اس طریقے سے ذکر کروانا یہ بیدت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی پر نقر کی کہو بھی سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی پر نقر کی تھی یہ طریقہ میں نے آج سے پچیس سال پہلے پریسٹن میں ایک گزر کے گزر تھے مولانا اسماعیل وادی والا یا دادی والا وادی والا مولانا اسماعیل وادی والا تھے میں بولٹن میں رمضان گزارتا تھا تو پریسٹن قریب وہ میرے پاس آتے تھے میرے ان سے تعلقات تھے ایک مرتبہ میں پریسٹن گیا تقریر کرنے کے لئے تو وہ مسجد میں ان کے دس بارہ موریدین تھے اور وہ گول بیٹھے تھے اور بیٹھ کر ذکر کراتے تھے سب کہتے تھے لائلہ اللہ تو پھر وہ حضرت کہتے تھے لائلہ اللہ اجتماعی ذکر کرواتا ہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی کرواتا ہے چاہے کوئی مفتی کرواتا ہے وہ غلط ہے وہ دیوبندیت نہیں ہے پچاس سال سے تو میں اقابر دیوبند کو دیکھتا آ رہا ہوں اجتماعی ذکر کہیں نہیں تھا اب شروع ہو رہا ہے دیوبندیوں میں بھی اجتماعی ذکر شروع رہا یہ بدت اس سے بچنا چاہیے اتنا تو میں نے دیکھا ہے ہمارے اقابر میں سے حضرت شیخ قدس سال رہو کے ساتھ جو لوگ تواف کرتے تھے وہ ظہر کے بعد ذکر کرتے تھے ہر ایک اپنا اپنا ذکر کر رہا یہ اجتماعی ذکر نہیں ہر ایک اپنی اپنی مانگ رہا تو حضرت شیخ قدس سال رہو کیا یہ تو ہم نے دیکھا کہ مسجد میں پانسو سات سو آدمی ہیں ہر ایک اپنا ذکر کر رہا دائیں سے کوئی مطلب نہیں بائیں سے کوئی مطلب نہیں کسی کا ذکر جلدی شروع ہوا کسی کا بات میں ختم ہوا اس کے حیت اجتماعیہ نہیں ہے حیت اجتماعیہ یہ ہے کہ لارڈ سپکر لے کر پیر صاحب بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ تب سب کہتے ایک ساتھ لا الہ الا اللہ یہ ایک نئی بات ہے جو دیوبندیوں میں پیدا ہونی شروع ہو رہی ہے میرے بھائیو جہاں تک میری آواز پہنچ وہاں تک پہنچ یہ بات کہ یہ غلط ہے ابن مسعود نے اسی تنقید کی تو جنس کو ناجنس کے ساتھ ملا ہو تو غلو اور جنس کو جنس کے ساتھ ملا ہو تو تعمق اور تشدد تعمق اور تشدد تقریبا ایک ہے لہذا میرے بھائیو بزرگو دین کو اس کی اصلی شکل میں مضبوط پکڑو یہ جو ہمارے برادران ہیں دیوبند اور بریلی ان میں پوچھے سوال ہوا تھا کہ ان کے درمیان میں کیا ڈیفرنس ہیں کیا اختلافات ہیں کہ یہ دیوبندی یہ بریلی تو میں نے بتایا تھا کہ وہ بھی اہل سنہ والجمعہ میں ہیں ہم بھی اہل سنہ والجمعہ میں ہیں فرقہ اہل قرآن اہل سنہ والجمعہ میں نہیں ہیں وہ قرآن سے آگے کوئی چیز مانتی نہیں فرقہ اہل حدیث وہ سنہ والجمعہ میں نہیں وہ سنت نہیں مانتے وہ اہل حدیث کہ ہم اہل حدیث ہیں ہم اہل السنہ ہیں وہ اہل حدیث ہیں حدیث سنت 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 پھر بتاؤں گا کل پر سن پھر امت کا اجمعہ کو بھی نہیں مانتے بیس رقعات پر امت مانتے ایک سکن نمتا دے تکبیر انہوں نے عبارت کا کیا مطلب سن فقہ میں عبارت ہے لوگ کھڑے ہوں حی آل الس سلا پر اس کا مطلب یہ سمجھا انہوں نے حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اقامہ شروع ہونے کے بعد تکبیر شروع ہونے کے بعد میں اگر کوئی بیٹھا رہے تو گنجائش کب تک گنجائش ہے جب اس نے کہا ہی آل الس سلا اب بیٹھے رہنے کی گنجائش نہیں کیوں جب وہ کہتا آؤ نماز کی طرف پھر آپ بیٹھے بیٹھے مکھیہ کیوں مار رہے یہ تو اللہ کے دائی کی مخالفت ہے یہ اللہ کی طرف سے بلارہ آؤ نماز کی طرف آپ بیٹھے ہوئی جانا ہے عبارت کا یہ مطلب تھا کہ لوگ حی آل الس سلا پر کھڑے ہوں یعنی کھڑے ہوئی جائیں یہ مطلب نہیں تھا کہ اس سے پہلے کھڑے نہ جب اقامہ پایا گیا کھڑا کرنا پایا گیا اب کیوں نہ کھڑے ہوں ہاں اب بیٹھے رہنا درست نہیں یہ جو مطلب ہے در مختار میں جہاں یہ عبارت آئی ہے در مختار کی ایک شرعہ ہے تحت وی الہ در بہت بڑے آدمی ہیں سید احمد تحت وی مصر کے ہیں انہوں نے در مختار کی شرعہ لکھ انہوں نے یہ مطلب لکھا اس عبارت کا کہ حی یا علی سلا ہو گیا اب بیٹھے مت رہو بیٹھے رہنا یہاں تک بہا کر ہو سکتا ہے اس سے مقدم کھڑے ہونا جائز نہیں یہ بات کا مطلب ہی نہیں یہ سید احمد تحت وی نے حضور مختار کی شرعہ میں یہ مطلب لکھا ہے اور بریلوی جو سمجھ رہے ہیں فقہ کے کسی کتاب میں وہ سمجھتے نہیں اچھا پھر فقہ ہنفی میں کچھ باتیں قرآن کے خلاف نہیں سنت حدیثوں کے خلاف ہیں اب جب ایسی صورت پیش آ جائے تو پرائے روٹی کس کو حدیث کو سنت کو یا فقہ کی عبارت کو وہ کہتے فقہ کی عبارت دیوبن کہتا نہیں پرائے حد سنت کو ہے فقہ کی عبارت ہیں کسی زمانے میں ایسا خیال ہوگا تو لکھ دی گئی وہ عبارت نہیں لیں گی اس کی بے شمار مثال ہیں قبر پر چادر چڑھانا شامی میں ہے علماء دیوبن نے اس کو نہیں لیا شامی سے ہم بھی فتوے شامی سے دیتے مگر اس یوزیو کو نہیں لیا ہم نے کیوں حدیث سے اس کی موانیت ہے یا جیسے بہت مثال ہے ایک دو مثال نہیں بہت مثال ہے یہ تیرمیزی شریف میں روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مسجد میں گئے وہاں ازان تو ہو گئی تھی نماز سے تھوڑی دیر پہلے تصویب ہوئی معذن نے پھر اعلان کہ نماز کو آجاؤ نماز کو آجاؤ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہا حضرت ابن عمر آخر میں نابی نہ ہو گئے تو فرمایا تم کہا مجھے بیدتیوں کے مسجد میں لے آئے اور نماز نہیں پڑی حضرت مہن سے جلے گئے اور اب جب اذان ہوئی ہے تو یہ دوسری اذان کی ضرورت کیا ہے اور دوسری کی ضرورت پھر تیسری کرو پھر چوتھی کرو پھر کرتے ہی رو نماز ہی مت پڑھو بلاتے ہی رو لگوں کو اب یہ تصویر ان بریلیوں کے یہاں لازم ہے کیونکہ فقہ میں لکھا ہے حنف یا کہتے ہیں کہ فقہ میں بے شک لکھا ہے لیکن حضرت ابن عمر جن کا خاص لقب ہے مت واع السنہ سنت کے بہت زیادہ پیروی کرنے والے ابن عمر انہوں نے اس کو بیدت کہا اور وہ مسجدی سے چلے کہ نماز نہیں پڑی لہذا فقہ کا جزیہ ہے لپیٹ کر دو ہم اس پھتوہ نہیں لیں گے ہم یہی ہم تصویب نہیں کرتے تو ایسے بہت سے مسائل ہیں جب فقہ کا کوئی جزیہ فقہ میں جزیہ ہے کہ بڑے آدمی کی قبر پر قطبہ لگا سکتے ہیں تو اب مسلمانوں کے یہاں بھی مسلمانوں کے قبروں پر قطبے شروع ہو گئے اور حدیث تیرمزی شریف میں حدیث ہے اعلیٰ درجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے اور قبر پر لکھنے سے منع کیا ہے کہ فقہ میں لکھا ہے لیکن حدیث ہے تو قبر پر قطبہ لگا نجائز نہیں اب کوئی کہ دیوبند میں تو لگ رہے ہیں قطبے تو دیوبند بھی کھسکتے کھسکتے بریدیوں کی گود میں جا رہے ہیں ایک بالی کا فاصلہ رہ گیا بس اگر دیوبند میں یہ عمل ہے تو صحیح نہیں ہے حدیث صحیح ہے اور حدیث پر عمل تو میں فرق بتلا رہا ایک پکڑتے ہیں صحابہ کے آثار اور حدیث کو پیچھے دیوبند کہتا نہیں صحابہ کے آثار حدیث پہلے جو ذیات اس کے ایک آرڈنگ ہیں تو لینگ ورنہ رہنے دیں پس وہ بھی پک ہنفی ہیں مگر بس یہ دو چیز ہیں مگر ایک مسئلے میں ہمارا ان کا اختلاف ہو گیا اور وہ فیلاؤ تو پچیس مسئلے بنیں گے سمیٹو تو ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے محبت نبوی اور محبت اولیاء میں غلو اس غلو سے دسیوں بیسیوں مسئلے پیدا ہوگئے بنیادی مسئلے چار پیدا ہوگئے یہ دیوبن اور بریلی کے درمیان میں فرق ہے بیو موسیقی